بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقین ان ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی مولیمہ مسقسا زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم پیارے بچوں ہم نے اپنے اردو کی دوسری کتاب کا پانچوان سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے جنت نزیر وادی یہ آپ کی درسی کتاب کا پانچوان سبق ہے اور جس طرح جس انداز میں ہم اپنی اردو کی کتاب کو اسی طرح سے ہم اس کو بھی پڑھیں گے آپ کی کتاب میں اس سبق کے لیے جو حاصلات تعلوم دیئے گئے ہیں وہ آپ کو آپ کی درسی کتاب میں کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہے ہوں گے اور ہم ان کو جس انداز میں پڑھیں گے وہ کچھ ایسے ہے ہم اپنی درسی کتاب کے پانچوان سبق کے پہلے دن جو چیزیں پڑھیں گے جو حاصلات تعلوم سیکھیں گے جن سے سیکھیں گے جن کی مشک کریں گے وہ ہیں واحد سے جما اور جما واحد بنا سکیں اور الف بائی ترتیب سے الفاظ کو درج کر سکیں یعنی لکھ سکیں آپ پہلے دن یہ سیکھیں گے اور سبق نمبر پانچ اشارہ دو یعنی پانچویں سبق کے دوسرے اسے میں سادہ نظم پارے اور نصر پارے میں امتیاز یعنی فرق کر کے اور سمجھ کر درست تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نصر پارے اور نظم پارے کی ادائی میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کو سمجھتے ہوئے اس فرق کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے اپنے سبق نمبر پانچ اشارہ تین یعنی پانچویں سبق کے تیسرے حصے میں جو چیزیں آپ سیکھیں گے اس میں ہے ایک سے تیس تک گنتی اردو ہنسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں پہلے آپ نے اس سے پہلے عددی ترتیب سیکھی اب آپ اردو ہنسوں اور لفظوں میں ایک سے لے کر تیس تک گنتی سیکھنے کی محارت کریں گے سیکھیں گے سبق نمبر پانچ اشارہ چار یعنی پانچویں سبق کا چوتھا حصہ تصویری کہانی پر گفتگو کر سکیں کہ حاصل تعلوم پر مشتمل ہوگا یا اس میں آپ اس کو سیکھیں گے اور ہم اپنے پانچویں سبق کو پانچویں دن یا پانچویں حصے میں جو چیزیں پڑھیں گے یا سیکھیں گے اس میں شامل ہے محول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے خود سوچ کر اپنے خیالات کو لکھتے ہوئے پانچ سے سات جملے لکھ سکیں آپ نے کسی بھی کوئی موضوع آپ کو دیا جائے اس پر پانچ سے سات جملوں میں لکھنے کی محارت سیکھنی ہے اور سماجی ضروریات کے مطابق مختصر ہدایات تحریر کر سکیں جیسے کونہ کرکٹ یہاں نہ پھینکیں تو پیارے بچوں پانچ آنے والے پانچ دنوں میں ہم ان مختلف سرگرنیوں کے ذریعے سے اپنے اس سبق کو جنت نظیر وادی کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ کل سے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس وقت تک اللہ حافظ اور شکریہ